رب حاضر دعوت التامت والصلاة القائمت آت محمدًا لفصیلت والفزیلت مقام محبودًا اللذی وآتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولِهِ الكریم وعلى آلہی وصحبِهِ ادمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الردین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین امکنناہم فر ارضِ اقاموا صلاة وآتہ وزکاة وآمروا بالمعروفِ ونحانِ المنکر وللہِ آقبتِ الومور سامینِ کرام خاتم النبیین سید الولین والآخرین حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ کوئی آدمی معلوم کرنا چاہے تو وہ دین و دنیا کا اختلاط ہے دونوں کے کٹھا کر دینا یہ وہ کام ہے تاریخِ آدم میں جو اس سے پہلے بھی نہیں ہوا اور تھوڑی دیر بعد ہی مسلمان بھی اس کو چھوڑ بیٹھے کہ دین اور دنیا کو حضور نے کٹھا دیا از قلیدِ نی درِ دنیا کو شان پہلے ایسے گروہ موجود تھے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنگروں میں چلے جاتے یا خانقاؤں میں بیٹھ جاتے دنیا سے لا تعلق ہو جاتے کچھ وہ تھے جو حکومت کرتے منڈیوں میں خرید و فروز کرتے بہر بچوں میں رہتے مگر وہ دین سے لا پرواہ ہوتے اللہ کے رسولہ السلام نے یہ ایک عجید اور بالکل نادر کام کر کے دکھایا کہ دنیا میں پوری طرح منہمک ہو جاؤ پوری طرح اس میں مصروف ہو جاؤ مگر اللہ کو نہ بھول از قلیدِ دین درِ دنیا کشاد دین کی چابی سے حضور نے دنیا کے دروازے کھولے ہم چوبتنے امہ کی تین ازاد کائنات نے آپ جیسا کوئی نہیں دینا جو کام آپ نے کیا نہیں کوئی کر سکا یہ اتنی عجیب بات تھی انسانوں کے لیے کہ وہی حکمران ہو اور وہی وقت کا سب سے بڑا وڑی ہو اس میں ہی دونوں چیزیں دماؤں اقتدار بھی اس کے پاس ہو اور وہ دوسری طرح امد کا مرشد ہو اس سے بڑھ کر کوئی رہبر مرشد نہ ہو اسی لیے رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیعت کی جاتی ہے اس وقت کسی مرشد اور پیر کی بیعت نہیں ہوتی تھی خلیفہ وقت کی بیعت ہوتی تھی خلیفہ میں بھی ایک وقت حکومت اور دین اکٹھا ہوتا مگر بعد میں ہماری بدقسمتی کا آغاز ہوا اور افسوس یہ ہے کہ وہ ظلم اس کو اب تک نہیں لوگ سمجھ سکی یہ شخصیات میں ارج گئے بات نہیں سمجھ سکے کہ کیسا خطرناک مور امت مر گئی جس کی وجہ سے وہ سارا کیا کرائے برباد ہوں گیا اللہ کے رسول نے دین دیا تھا مذہب نہیں دیا تھا یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ مذہب بہت بڑی گالی ہے مذہب کا نام نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں مذہب ہے ریلی جنر دھرم کہ عبادت خانوں میں جا کر اللہ کو یاد کرو بغوان کو سجدے کرو کاروبار جیسے جی چاہے کرو جیسے بڑے کاروباری لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ میرا فرض ہے یہ میرا کاروبار ہے یہ دین و دنیا کو لکھ کر لینا یہ مذہب ہے دین و دنیا کی جدائی ہوئی دین و دورت میں جس دن جدائی حوث کی امیلی حوث کی یہ جو رو رہے ہیں لوگ کے مسلمان یہاں تک کیوں گر گئے اس کا ایک ہی سبب ہے اور کوئی سبب نہیں باقی سب اس سے پیدا ہوئے ہیں کہ نمازیں جھوٹ گئیں ذکاعت دینے سے لوگ رک گئے کرپشن ہو گئی یہ سارے پھالہ ہیں بنیاد کیا ہے مروکی ہے کہ حکمران ایسے بن گئے جو نماز روضہ کرتے رہے کفر کا ایران ہی انہوں نے کیا مگر دین کو انہوں نے حکومت کی حد تک بے دخل کر کہ یہ ہماری مرضی کی بات ہوگی جو چیز چاہیں گے مانیں گے حکومت میں دین کا کوئی دخل نہیں رسول اللہ نے دین دیا تھا قرآن دیکھ لیں حدیث لیں مذہب کیا آئی مذہب تو ظلم ہے کہ لوگ زندگی کو دو خانوں میں تقسیم کر دیں کہ حضر اللہ کی بات کریں رضل اپنی مرضی کرتے رہے دین ہے کہ کسی جگہ بھی تم ہو اللہ کیا کام کی دات اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے اعلان فرما دیا تھا کہ یغیر سنتی ابل امی بجر سنتی راجر امی بنی امی یہ میرے اور آپ کی باتیں کرنے کے لیے نہ ان باتوں پر ہونے کی بات ہے کہ حضرت معاویہ کا ذکرہ فلان کا حقیقت کو سمجھنے کی کہتا ہے کہ دین ہم گم کر بیٹھیں مذہب رہ گیا ہمارے پاس حکمران اب ہمیں کارنر کر رہے ہیں کل اگر آپ نے اخبارات دیکھیں اور عرفان صدی کی کالم پڑا ہے تو اب اس کے بعد تو قیامت آنے میں کوئی کمی نہیں رہے کہ وہ ادارہ جو جنرل زیادہ حکمرہ ہوم نے اس لیے بنایا تھا اور پوری دنیا سے علماء ہیں وہاں جمع کیے کہ بچوں اور بچیوں کو دین سکھایا جائے اسلامی یونیورسی اس میں اب ایک عورت کو یورپ سے درامت کیا ہے جو برائے نہ مسلمان ہے مگر اس نے تنظیم بنائی ہوئی ہم جنسی کی کہ مرد مرد سے کرے اور طور سے کرے باقاعدہ تنظیم ہے لٹیچر اور آتے ہی اس نے بچے بچیوں کو یہی سب کے دینے ناشو کرے عرفان صدی کی غریب نے کر اس پر کالم رکھا کہ بچیاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکھنے کے لیے ماں باپ نے میں بھیجا اخیر ہو یہ سارا فساد اس لیے ہے کہ حکومت اسلام سے حضاد ہو کافر نہیں ہوئے یہ نہ انہوں نے کلمہ چھوڑا نہ چھوڑ نہیں ہے حاج کریں گے عمرہ کریں گے یہ ہوتا رہا اس وقت بھی اب بھی لوگ کہتے ہیں یزید امیر الحاج ہوتا تھا بس ظالمہ بات سمجھو ملوکیتی کہ دین نہ رہا مذہب بن گیا اور یہ اتنی بڑی خرابی ہے اسی کے نتیجہ میں مرلائیت پیدا ہوئی اسی کے نتیجہ میں پیر پیدا ہوئے اسی کے نتیجہ میں جاگیردار سرمایہ دار جتنے بے ایمان پیدا ہوئے جب دین سے یہ شعبہ آزاد ہو گیا کہ دنیا رہ گا دین رہی یہ اجاز ہے سہرانشین کا کہ ہوں بشیری آئینہ دار نظیر یہی تو موجزہ تھا نبی امیر کا کہ وہی شخص دنیا کو دین پڑھا رہا تھا تبریق کا بڑا مبلغ اور وہی نظیر ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی کہ اگر نہیں دین پر عمل کرو گئے تو یہ نتیجہ ہوگا اقتدار اور دین جب کٹھے تھے وہ تھا وہ نظام دلہ کے رسول نے دیا تھا اس کو کہتے ہیں دین جب حکومت الگ ہو گئی یہ دین جو تھا اس کا مذہب بن کر گزارہ کرو مسجد اور مدرسوں میں رہو اس کو علماء اقبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمار الدین من افغانی کی زبان سے انہوں نے سمجھا کہ وہ روسیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں اسلام کو دیکھو اسلام ہو رہا ہے مسلمانوں کا عمل ہو رہا ہے یہ شروع سے انہوں نے کہا یہ تباہی ہو گئی ہے خود پر اس میں قیسر اور قیسرہ شکست اس مسلمان نے پہلے قیسر اور قیسرہ کا جو ترسم تھا اس کو توڑا تخت اٹھ دیئے کہ دنیا میں کوئی قیسر نہیں ہوگا کوئی قیسرہ نہیں ہوگا سب خدا کے غلام ہیں املاکی بندی کرو خود سرے تخت ملوکیت نشست مگر خود ہی پھر اسی تخت ملوکیت پر آپ بیٹھ گیا خود کی قیسر اور قیسرہ بن گیا تباہی کر دیدی حسین نے ان کو کیا سمجھا ہے جب صدیہ ہو گئی یہی مذہب پر رہے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں نماز پر ہمیں کوئی رکھتا یہ انگریز نے رکا تھا سکھ رکھیں گے کیا ضرورت ہے اسلام کو حکومت میں نہیں آنے دے گی کہ وہ باداروں میں وہ عدالتوں میں ہر دیگہ دیر راج کرے یہ نہیں قبول کرے تو کہتا ہے اس نے خود مسلمان نے قیسر اور قسرہ کا ترسم چھوڑا اور پھر اسی تخت پر بیٹھ گیا اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری سنت کو بنو مئیہ کا ایک آدمی بدلے گا اور وہ امیرِ معابیہ جنہوں نے اس سنت کو بدل دیا یزید کو نہ روئے آپ جس دن یہ تخت پر بیٹھے اس دن سے بدقسمی حصہ دور شروع ہو گیا جس کو اللہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تیس سال خلافت راشدہ ہے پھر ملک حضورت ہے ظالم بادشاہ ظالم بادشاہت کا آغاز حضرتِ معابیہ سے اب اس پر روتے رہنا وہ بڑے ہیں فرماں کیا ہے اس میں اللہ کا رسول کہتا ہے کہ فاطمہ بنت محمد نے چوری تھی ہوتی نہ اس کا عاد کر دیتا کون سا دین کہا لیا تمہیں یہ مروکیت کا شاخصانہ کہ ملاؤں کے ذریعے پھیلائے آگیا کہ صحابی پر تنقید نہ کر کون دین کہتا ہے تنقید نہ کر عمر رضی اللہ عنہ پر تنقید ہوتی ہے برسر نمبر کہ کہاں سے کرسٹا لیا ڈین کا جوہر تھا اس کو برباد کرنا چاہتے ہو کہ ٹوکو نہ بڑے آدمی جرم کریں تو انہیں معاف کر دو اور چھوٹوں کو پکڑ دے پھرو اسی سے تو پہلی عمر سے برباد ہوئی کوئی ریعت نہیں کسی کی نہ یہ گالیاں ہیں نہ جنت دوزخ ہیں حقیقت کو سوچنا ہے کہ وہ نظام ختم ہوگی اور رسول اللہ نے چون دو نفس بولے کہ پہلے آج جو تیس سال ہیں وہ میری نبوز کے طریقہ پر حکومت ہے پھر ظالم بات ساتھ پیغمبر کیوں کہتا یہ کہتا وہ کافر ہو جائیں گے یا نہیں تو اس کو دوڑا کیسر و کسرہ کے تصم خون کیسر و کسرہ بن گئے محالب بن گئے ریشم بچ گیا سونے چاندی کے برطن یعبودہ وشیر مسلم آمد دکھائیں خود حضرت محبیہ کی دور میں ہو گیا صحابہ کرام روئے کہ یہ حضور نے فرما دی یہ حرامی کی چیزیں مانا کہا سب کچھ ہو رہا ہے تو ملوکیت آگئی نماز روضہ چلتا رہا اور آہستہ آہستہ اس کو بھی اب سکیر رہے ہیں تانحال سلطنت قوت گرفت بین اون اقصد ملوکیت گرفت وہ کہہ رہے ہیں دمارد بن افغانی کہ روسیو تم مسلمانوں کو دیکھ کر بین سے نہ بزنو جنا ہم خود کہتے ہیں کہ جب حکومت کا پودا مضبوط ہوا جب مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی بیڑا غرق ہو گیا کہ حکومت کا بیرہ وسیح ہو گیا دین اون اقصد ملوکیت گرفت مگر رنگ روگن جو تھا وہ ملوکیت پہ اختیار کی اور یہی ہے کہ جرمنی آرم نے کہا استمبول میں کہ حضرت محابیہ کی تصویر کیاں ملتی ہے کافر نے انہوں نے کہا کیا دل تصویر کہنے لگے ان کے مجسمے بنا کر سویڈن میں ناروے میں بلزیون میں